اسلام علیکم پاکستان سیسٹر زیف بات کری ہوں زوی فاؤنڈیشن کی چیئر پرسن میں ایک ایڈوکیشنسٹ ہوں ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ ہوں اور پیس میکر ہوں پچھلے ڈیڑھ سال سے میں ایک ٹریننگ کر رہے تھی کائی سیڈ کے پلیٹ فارم سے کائی سیڈ سعودی عرب کی گارمنٹ کا ایک پروجیکٹ ہے جس کو انیشیئٹ کیا تھا کینگ عبداللہ بن عبدالعزیز صاحب نے اور ان کا جو ہیڈ آفیس ہے پہلے وہ آسٹریہ یورپ میں تھا ابھی وہ لوگ موف کر رہے ہیں پرتگال لزبن میں اور میں آپ سے پرتگال لزبن سے ہی بات کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے ایک ٹریننگ کمپلیٹ کی ہے پیس بیلڈنگ پہ انٹر ریلیجیس ڈائلوگ پہ یہ والی جو آم آگنائزیشن ہے یہ چھاسی ملکوں میں کام کر رہی ہے اور مجھے اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہے کہ جب ہماری گریجویشن سیرمنی ہوئی تو جہاں پہ تقریباً سارے ہی جو پارٹیسپینٹس تھے چھتیس ممالک کے ان کے ملکوں کے سفیر جو ہیں ایمبیسیڈر وہ یہاں پہ آئے ہماری جو پاکستان کی ایمبیسی ہے لزبن میں میں ان کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں انہوں نے مجھے بہت زیادہ عزت دی کہ وہاں سے جو تھرڈ سیکرٹری ہیں ملک عمیر خان صاحب وہ بھی تشریف لے کیا ہے انہوں نے مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ گارمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی اس چیز کو ریکنگائز کیا جائے گا اور وہ انہوں نے کہا کہ ان کو بہت فخر ہے کہ میں پہلی پاکستانی مائنورٹیز میں سے ایک خاتون ہوں جو اس پلیٹ فارم تک پہنچی ہے اور کرسچنز میں سے میں واحد ہوں جو ایلومنائی بنی ہے کیسیڈ کی کیسیڈ کا ایمپیکٹ جو ہے وہ بہت بڑا ہے اور یہ دنیا میں ہم جیسے جو گراس روٹس لیڈرز ہیں جو مذہبی لیڈر ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے اپنے کام سے اپنے ملک میں کچھ ایمپیکٹ کریئیٹ کیا ہے جو امن کے لیے کام کرتے ہیں ان کو انہوں نے چنا اور یہاں پہ لیزبن میں اور دنیا کے دوسرے کچھ ممالک میں لے کے گئے اور ان کو ٹریننگز دیں سوشل ورک جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے جب ہم چھوٹے لیول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تب ہمارے پر سورسز کی بہت کمی ہوتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ پہنچنے کی ضرورت ہے ہمیں ریکنیشن کی ضرورت ہے لیکن جب یہ ریکنیشن مل جاتی ہے تو پھر انسان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے اس وقت اب جو میں محسوس کرتی ہوں میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ اب میری زندگی جو ہے وہ میری نہیں ہے میری زندگی میرے خاندان کی بھی نہیں ہے بلکہ میری زندگی میرے ملک کی ہے اب جب کہ میری آواز دنیا کے بڑے سے بڑے پلیٹ فارم تک پہنچتی ہے تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے ملک کے لیے بات کروں کہ میں اپنے ملک کے لیے کھڑی ہوں کہ میں اپنے ملک میں امن قائم کرنے کے لیے بلکی میں بہتری لے کے آنے کے لیے میں اور زیادہ محنت کروں تو اپنی قوم کے بغیر اپنے لوگوں کے بغیر اپنی فیملی کے بغیر نہ میں پہلے کچھ کر سکتی تھی نہ اب کچھ کر سکتی ہوں میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں ساری سپورٹ کے لیے جیسے جیسے بھی مجھے پاکستان کی طرف سے سپورٹ ملی خاص طور سے گارمنٹ آف پاکستان کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں اور پاکستان کی ایمبیسی کی اور ایمبیسیڈر صاحب کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں انہوں نے مجھے اتنی عزت دی انہوں نے مجھے اتنا ریکنائز کیا اور جب یہاں پہ گریجویشن ہو رہی تھی تو میں اکیلی نہیں تھی بلکہ ان کے توسط سے پورا پاکستان جو ہے وہ میرے ساتھ کھڑا تھا Thank you very much